اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فاراو اٹیک تو دوستو آج کین ووڈ کے سنسرز کی بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تمام برینڈز کے جتنے بھی سنسرز ہیں ان کی ویلیوز آپ کو رزیسنس ویلیو جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے جسے کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جب سنسر خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت امیجیٹلی اس کی ویلیوز کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر پرشانی ہو جاتی ہے تو ویلیوز موجود ہونے سے ویڈیوز موجود ہونے سے آپ آسانی سے یہ دیکھ کر ان ویلیوز کو جان سکتے ہیں اور آسانی سے وہ اسی ویلیو کا اس کے ریپلیسمنٹ چینج کر سکتے ہیں تو آئیں دوستو آپ کو ٹیبل پہ لے کے چلتے ہیں اور ساری ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں آپ کو تو دوستو ابھی جو ہے ہم جو کین ویڈ کا انڈور یونٹ ہے اس کا دیکھیں پی سی بی ہے ٹھیک ہے پہلے سے ہم نے کھول کے رکھا ہوا یہاں پہ تو اس کا جو پائپ والٹ ٹمپریچر سینسر ہے اس کو ہم چیک کریں گے لیکن اس کو چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ جب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو سینسر کا جو تعلق ہے وہ ٹمپریچر کے ساتھ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ٹمپریچر سے اس کی ریزسنس ویلیو چینج ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے آلڈری جو ویڈیو بنا دی ہوئی ہے تو آپ وہ آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹمپریچر پہ سینسر کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اس کا جو گراف چارٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو ڈگری کے درمیان اگر آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کا جو سینسر ہے وہ بلکل ٹھیک ویلیو شو کرے گا تو اس لیے ہم بھی جو ہے دیکھیں اس وقت ٹونٹی سک پائنٹ ایٹ ڈگری ہے جو کہ بہتر ٹمپریچر ہے سینسر کی ٹیسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور جب ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگائے اور ٹھنڈی جگہ پہ اس کو پہلے سے رکھ دے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ روم کے ٹمپریچر یا اس جگہ کے ٹمپریچر کے مطابق آپ نے آپ کو ریزیسٹنس کو ایڈجسٹ کر لیے ٹھیک ہے تو دوستو ابھی ہم نے سینسر کو وائس میں پکڑ لیا ہے آسانی کے لیے اب اس کا ویلیو چیک کریں گے اس کی ریزیسٹنس ویلیو ٹھیک ہے جی دیکھیں ہم نے اس کو چیک کرنا شروع کیا دیکھیں یہ ہمیں کچھ ویلیو فور پانٹ نائن سیون ٹھیک ہے تقریبا فائیو کلو اومز یہ شوکا رہا جی تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹونٹی سکس ڈگری پر یہ ہوگی اگر ٹونٹی فائیو ہوگی تو تھوڑی سی ویلیو بھڑ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ پائپ کوئل سینسر کی ویلیو ہوگی تو ابھی جی یہ دیکھیں اس کا روم ٹمپریچر سینسر ہے ٹھیک ہے جو کہ پی سی بی میں دیکھیں ریٹ کنیکٹر آتا ہے اور یہ دیکھیں پلیس پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو پکڑ لیں گے تو اب اس کی ویلیو چیک کر لیں گے کوشش کریں کہ یہ کسی چیز کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور اس کی ویلیو اگزیکٹ آئے گی دیکھیں جی یہ بھی فائیو کلو اومز ہے جی ٹھیک ہے جی اس کی ویلیو بھی ٹونٹی سکس ڈگری میں فائیو کلو اومز آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر ٹونٹی فائیو ہوگا تو تھوڑی سی اس کی ویلیو بھڑ جائے گی تو یہ فائیو کلو اومز روم ٹمپریچر ہوگا تو دوستو اب جو ہے اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے اس کا جو آؤڈڈور ٹمپریچر سینسر ہے ٹھیک ہے جی جو اس کے یلو کریکٹر میں آتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو ویس میں پکڑ لیں گے تو ابھی ہم نے اس کو ویس میں ہولڈ کر لیا جی اپنی آسانی کے لیے اب اس کو چیک کریں گے جی یہ دیکھیں جی فائیو پائنٹ ٹو تری کلو اومز یعنی کہ فائیو کلو اومز ہی ہوگا تو یہ چلے گا ٹونٹی سکس پائنٹ سکس ڈگری میں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی کریکٹ ویلیو ہوگی جو ابھی نیکسٹ ہوگا جی وہ دیکھیں بلیک کنیکٹر میں ہیٹ ایکسچینجر پائپ سینسر ٹھیک ہے جو کہ دیکھیں پی سی بی میں بلیک جگہ پہ بلیک کنیکٹر میں لگتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کی ویلیو چیک کریں گے اور اس کو بھی ویس میں پکڑ لیں گے تو ابھی اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کی کتنی ویلیو ہونی چاہیے جی یہ بھی 5.18 کلو اومز ٹھیک ہے جی تو تقریباً سیم سیم سب کی آ رہی ہے فیلال تو 5.18 کلو اومز اس کی کریکٹ ویلیو ہوگی تو نیکسٹ جو ہم چیک کریں گے جی دیکھیں وائٹ کنیکٹر میں آتا ہے ٹھیک ہے ڈسچارج پائپ سینسر ٹھیک ہے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے ٹھیک ہے چیک کرنے سے پہلے کوشش کریں گے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں اور تھنڈی جگہ پہ پہلے سے رکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم وائس میں پکڑ لیں گے تو اب یہ اس کی ویلیو کو چیک کر لیں گے وائس میں ہم نے پکڑ لیا اس کو تو دیکھیں گے یہ اس کی ویلیو کیا آتی ہے تو اس وقت 26.6 ڈگری جو ہے وہ روم ٹمپریچر ہے تو دیکھتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے جی جی یہ اس کی ویلیو ہے جی 55.8 کلو اومز ٹھیک ہے جی 55.8 کلو اومز اس کی کریکٹ ویلیو ہوگی جب آپ اس کو 26.6 ڈگری میں چیک کریں گے تو تو اگر ٹمپریچر ڈیفرنٹ ہوگا تو اس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے جی تو دوستو اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے جی دیکھیں ریڈ کلر کا یہ ہے تھرمو سٹیٹ تو میں نے کنفیوزن ختم کرنے کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوزن آ رہے میرے دوستوں کو جو نئے کام کرنے والے ہیں تو اس کی میں آپ کو ویلیو بتا دیتا ہوں تو یہ جو ہے آپ کو میٹر پر جو ہے اس کی کسی بھی ٹمپریچر میں کانٹی نیوٹی ملنی چاہیے اور اس میں کلو اومز نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو دیکھیں چیک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو چاہے کوئی بھی ٹمپریچر ہو یہ صرف آپ کو کانٹی نیوٹی شو کرے گا ٹھیک ہے اس میں بلکل لائٹ سا جو ہے وہ اومز نظر آئیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ہے ویلیو شو کر رہا ہے ٹوانٹی سکس پوائنٹ سکس ڈگری میں ٹھیک ہے تو اگر یہ مثال کے طور پر جتنی مرضی گرم جگہ پہ ہو جتنی مرضی ٹھنڈی جگہ پہ ہو تو اس کو جو ہے یہ اتنے کم سے کم یہی کانٹی نیوٹی شو کرنی چاہیے اس میں اگر کلو اومز اومز ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو تھرمو سٹیٹ ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے تو دوستو ویڈی آپ نے دیکھ لی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور جب بھی کبھی مسئلہ آ جائے گا انوارٹر میں یا ایسی میں تو آپ یہ ویلیوز کا سینسر جو ہے وہ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن میں تو ملت دیکھتے رہیں فور آور اٹھائک